چھیک سا دیم بھائی جی قربان بھائی السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام قربان بھائی کیا لے سسٹر ٹھیک ہیں آپ جی الحمدللہ بھائی تو بڑا مزے کا ٹوپک چل رہا ہے آپ لوگوں کا جی قربان بھائی اپنا تعرف کروائیں گے تعرف کیا کرانا ہے بس پچھلے جنہوں بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو اچھا اچھا آپ اسمائلی بھائی ہیں ہمارے جی 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 ہندر تین پرسنٹ اسمائلی اچھا اب جو یہ قربان بھائی مسئلہ حل کروا دو نا یہ جو مولانا کرشنہ والی بات ہے خالیل اندانی بھی آپ کے اسمائلی گنوسس کے مشنری وہاں پہ آرٹیکل لکھتے ہیں اور سب کچھ اسمائلی وزڈم سے کنیکٹڈ ہیں پھر ابو علی مشنری کے بھی وائز آپ نے سنے تو حقیقت کیا ہے کیا مطلب یہ آپ مانتے ہیں کہ حاضر امام پہلے مولانا کرشنہ حاضر امام تھے نہیں ہے یہ ہندر پرسنٹ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہ تھے ٹھیک ہے نا یہ یہ بھگوان بھی یہ بھگوان بھی ہے یہ کرشنہ بھی ہے یہ مطلب ہر ہر سمپل میں ہیں یہ ٹھیک ہے نا اس میں کوئی کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی بھوٹ سمجھ کے پوجا کرتا ہے کوئی کیا کوئی کیا مطلب فن تو ان کا ہی ادھر ظاہر ہے میری جو سوچ میری جو سمجھ ہے نا آپ کے لیے تو کوئی ڈالر والا آپ کے نظروں میں کوئی ڈالر والا انگریز ہے کوئی شراب بیچنے والا مطلب ہے ڈونر ہے مطلب نا میرے نظروں میں اور جو پکے اور سچے اسماعیلی ہیں نا آپ ان کے جسم کے ہر حصے میں نا سکھ گسیڑو جو بھی کرو لیکن وہ تو پکے ہیں وہ آپ لوگوں پہ ہستے ہیں نا مطلب آپ جو یہ پرگرام کر رہے ہو کہ اسماعیلیوں کو مسلمان بنانے کی چکروں میں وہ اتنے ہستے ہیں کہ مجھے رونا آتا ہے آپ لوگوں پہ نا تو مطلب جو آپ یہ جو پرگرام چلا رہے ہیں کہ یار اسماعیلیوں کو مسلمان بناتے ہیں ان کے نظروں میں آپ مسلمان دائرے سے بلکل مطلب دور ہیں ان کے سوچ ان کی اسماعیلی کو مسلمان بناتے ہیں دوبارہ ذرا بولی گا ہم کیا بناتے ہیں اسماعیلی کو آپ کی جو مشن جو چل رہی ہے نا مطلب آپ جو کوشش کر رہے ہیں مطلب اسماعیلیوں کو کیا کوشش کر رہے ہیں جو جو آپ کوشش کر رہے ہیں مطلب آپ کی نظروں میں اسماعیلی جو ہے آپ کے سوچ میں کافر ہے وہی ہے نا آپ کے سوچ میں مطلب انہوں نے آغا خان کو پکڑا ہوا ہے وہ کوئی بڑا بزنسمن ہے وہ امام نہیں ہے وہ پتنی کیا کیا نہیں ہے کیا کیا لیکن قربان بھائی آپ نے ابھی تھوڑی جو پہلے کہا کہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسماعیلی کو مسلم بنانے کی مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی آپ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیلی مسلمان نہیں ہیں یار وہ آپ کی نظروں میں نہیں ہے نا ورنہ وہ مسلمان تو اس طرح کے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے جو لائن نہیں ہے وہ مسجد میں آپ نماز پڑھے ہیں نا سامنے امام مسجد ہوتا ہے وہ ایک لائن ہوتی ہے سامنے وہ اسماعیلی اس لائن میں آپ نے کو سمجھتے ہیں اسماعیلی اسماعیلی ہے یا اسماعیلی مسلمان ہے یا اسماعیلی تو مطلب آپ کیوں بول رہے ہیں ابھی تھوڑی جو پہلے آپ نے بولا کہ آپ اسماعیلی کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب یہ دونوں الگ الگ مختلف چیز ہے برابر اسماعیلی اور مسلمان دو الگ چیز ہے کہ نہیں ہے نہیں وہ آپ کی نظروں میں الگ ہے نا ہم تو اتنے خطرنات مطلمان ہیں اچھا خطرنات مسلمان ہے ہاں ملدہ بے ہینڈر ٹین پرسنٹ مطلمان ہے اچھا ٹاپک پہ واپس آتے ہیں خطرنات ملدہ خطرنات ملدہ خطرنات ملدہ خطرنات ملدہ خطرنات ملدہ کرنی سے قربان بھائی نا دسکشن کروں گی نا ڈیبیٹ کروں گی نا بحث کروں گی کہ آپ اس بات کو مانتے ہو کہ حاضر امام کبھی کرشنا بھگوان بھی تھے مانتے ہو اس بات کو نہیں ان میں ان میں وہ صلاحیت اللہ پاک نے دی ہے وہ کرشنا بھی بن سکتا وہ ہر چیز بن سکتا وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کرشنا کون تھا دیکھو میری بہن کرشنا کون تھا کون کیا نہیں تھا ہم ادھر نہیں جاتے ہیں کہنے کا مقصد آپ کا سوال یہ ہے آپ نے جو ایک چینل جو اون کیا ہے نا تھوڑی سی میری بھی بات سنو جو آپ پوری دنیا کو جو ہے نا میری بات سنویں جو آپ نے ایک سسٹم چلا ہے وہ اچھی بات ہے آپ کوشش کرتے رہے کوشش کریں کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں لیکن نا جو پک کا مسلمان اور پک کا اسمالی ہے نا وہ تو کبھی آپ کے جو جو آپ چلا رہے ہیں نا سسٹم اس میں نہ فسنے والا ہے نہ بگڑنے والا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں قربان بھائی جو سچا مسلمان ہوتا ہے کیا وہ کرشنا بھگوان کو بھگوان مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے آپ کیوں حاضر امام کو کرشنا بھگوان مانتے ہو؟ جو بھگوان کو مانتے ہیں ان کے لئے تو وہ بنتا ہے نا جو کرشنے کو مانتے ہیں ان کے لئے تو بنتا ہے ہمیں تو ہمارا امام ہے ہمارا تو ہمارا ڈائریکلی امام کے ساتھ کونٹیکٹ ہے مجھے سے پانچ دس منٹ چاہیے قربان بھائی کے ساتھ تاکہ یہ جو ہے نا کچھ مجھے جو کنفیوجن ہے اسماعیلی جان کے حوالے سے اچھا اسماعیلی مذہب میں حاضر امام کو کرشنا بھگوان کہتے ہیں یہ آپ مانتے ہو بات کو؟ یہ نہ ہم نے سنا ہے آپ کے موہ سے پہلی دفعہ سنا ہم نے تو یہ چیز نہیں سنی ہے ٹھیک ہے اسماعیلی مذہب میں کوئی کرشنا نہیں ہم نے نہیں سنا ہے لیکن ایسا ہے نا میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے انڈینز بھائی ہیں ٹھیک ہے وہ بھگوان مانتے ہیں وہ کرشنا کو مانتے ہیں ان کے لئے کون حل کرتا ہے؟ اللہ ہی حل کرتا ہے ضرور نہیں ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بھگوان کو پوجا کرتا ہے ان کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے ان کی منتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں اگر کون کرتا ہے؟ وہ اللہ پاک ہی کرتا ہے سمجھ گئے آپ؟ اچھا جو کرشنا اور بھگوان کو مانتے ہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں ہم امام کو مانتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم نے موجزے دیکھے ہیں ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں وہ آپ کو میں سینہ کھاڑ کے دکھاؤں جی جی ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ خود کو نہیں مارو میں یہ پوچھ رہتی کہ آپ گنان پڑھتے ہوں جماعت خانے میں؟ بلکل پڑھتے ہیں پیر شمس کو جانتے ہیں پیر شمس کون تھے؟ بلکل بلکل جانتے ہوں جو آپ نے سن ہے نا اس کی تعریف وہ ہنڈر پرسن صحیح ہے پیر شمس ٹھیک ہے پیر شمس کا گنات میں نے سکرین پر لگایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندووں کی جو کتاب تھی اتھرویت اس میں دسویں اوتار یعنی کہ دسویں اوتار خدا کا یعنی کہ اللہ ناوزو بللہ دسویں شکل میں جو تھے وہ حاضر امام کی سورت میں اس دنیا میں آئے یہ سامنے آپ کے دیکھیں میں نے لگایا ہے یہ آپ کی کتاب ہے ٹین ہولی گنات تو آپ اس پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے ناوزو بللہ دسویں اوتارین دسویں شکل میں حاضر امام کی سورت میں آئے وہ بھی ہندووں کی کتاب میں لکھا ہے مانتے ہیں آپ اس چیز کو بلکل مانتا ہوں میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے میری بات سنیں میری بات سنیں وہ اللہ پاک میں اتنی اتنی طاقت وہ ہر کچھ بن سکتا ہے ہر چیز بن سکتا ہے ہر فن دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہو گئے اللہ جو ہے اللہ جو ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے اللہ انسان بھی بن سکتا ہے کیا انسانوں کے بیچ میں کس طرح وہ تبلیغ کرے اللہ پاک آپ کو ہاں مجھے یہ بتا ہے نا آپ اور میرے بیچ میں کس طرح آکے میرے کو سمجھائے آپ کو سمجھائے قرآن تو قرآن پاک ٹھیک ہے وہ ایک لکھیوی تصویر ہے کوئی پڑھ کے سنائے آپ اور میرے بیچ میں کیسے اللہ کے موجزیں ہم کیسے دیکھیں کتاب تو بن پڑی نہیں ہے قرآن پاک میں اس کی میں عزت کرتا ہوں میری جان حاضر ہے قرآن پاک کے لئے وہ تو اپنے گھر میں اوپر تقشے میں سجا کے رکھا ہے تو اوپڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو اچھا قربان بھائی مسئلہ حل نہیں ہوا اگر اللہ نے اپنی بات سمجھانی ہے تو وہ کیا انسان کی شکل میں آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ذرا بتا دیسے دیکھو میری بین جی بھائی اللہ کا جو پیغام دنیا میں فیلانا ہے کسی ذریعے میں کسی شکل میں آنا ہے قرآن پاک میں لکھا ہوئے جب تک دنیا میں امام کی پیر حاضری ہوگی تو قیامت کا دن آئے گا قربان بھائی کس نے پیغام پھیلانے کیلئے آنا ہے اللہ نے خود آنا ہے اللہ نے اللہ نے کوئی ذریعہ رکھا ہے اللہ خود آتا ہے میں سوال کروں اللہ خود آتا ہے زمین میں اللہ خود نہیں آتا ہے میری بین اب بھی وہ بچوں والے وہ نہیں ہے وہ پیر شمس جھوٹ نہیں قربان بھائی پیر شمس جھوٹ بول رہے ہیں پیر شمس جھوٹ بول رہے ہیں پیر شمس ہنگرہیک� پرچنٹ صحیح بھول رہے ہیں اب آپ کی سمجھ جو آئے ہو پھر آپ جھوٹ بھول رہے ہو میں جھوٹ نہیں بڑھ رہا ہوں میں سج بھول رہا ہوں آپ کہتے ہو اللہ کسی شکل میں نہیں آتا پیر شمس کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ دسویں افتار میں دنیا میں آئے حاضر امام کی شکل میں آپ صحیح ہو یا پیر شمس صحیح ہے پیر شمس بھی صحیح ہے اور میں بھی صحیح ہوں پیر شمس سینڈ پرسن صحیح ہے ایک آدمی کہتا ہے نہیں آسکتا ایک کہتا ہے آسکتا ہے آپ دونوں میں سے کون صحیح ہے پیر شمس صحیح ہے اور میں بھی صحیح ہوں ٹھیک ہے نا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جی آپ بھی پیر ہو بولو بولو سوئی چاہ پتہا ہے آپ پیر ہو میں پیر نہیں ہوں میں پیر کی صحیح کرتا ہوں اچھا تو آپ کو جو تعلیمات ملی ہے وہ آپ کو کس نے دیئے پیر نے دیئے امام نے دیئے پیر نے اپنی وقت میں دیئے اس کے بعد میرے امام نے دیئے میرے امام نے مجھے کیا اسماعیلی کو کیا وہ پوری دنیا کو دے رہے ہیں دیکھو میری بات سنیں آپ کی نظروں میں آپ ٹھیک بول رہے ہیں ابھی آپ جو چینل پہ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ جو چند دو تین جو ہے وہ جو آپ لوگ سے چل رہے ہیں کیونکہ آپ کی سوچ یہاں تک ہے وہ ٹری پیس پہنتا ہے وہ کلیشن کرتا ہے وہ داڑی نہیں چھوڑتا ہے بھائی اس زمانے میں وہ بلیٹ نہیں تھی وہ داڑی کارتے نہیں تھے داڑی سے کیا مقصد ہے ادھر ناف تک داڑی چھوڑ کے اگر بورا کام کرے تو اس داڑی پہ کیا کرے ہم اس داڑی کا قربان بھائی میرا تو آپ سے آخری سوال اور وہ آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ نے قرآن کی تعلیمات کتنی حاصل کی ہیں آپ نے قرآن کتنا پڑھا دیکھو میری بہن قرآن پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے زندہ قرآن زندہ قرآن میرے لئے ہر کوئی ہر کوئی میرے لئے آپ ہے نا آپ آپ جو ہے نا آپ اگر مجھے اچھا سیجیشن دیتی ہیں تو وہ آپ قرآن کے حوالے سے میں آپ کی بات کو میں سمجھوں گا کہ یار یہ میری بہن صحیح بات کر رہی ہے قرآن کے حوالے سے ٹھیک ہے قرآن پڑھنا لازمی نہیں ہے فور جیمپل میں اگر انپڑھ ہوں تو قرآن میں کیا کروں میں پڑھ نہیں سکتا ہوں تو میں آپ کی بات پر عمل کروں گا نا ٹھیک ہے ضروری تو نہیں ہے مجھے قرآن میں انپڑھ ہوں آپ کو پتے پوری پاکستان میں سیونٹی فائی پرسنٹ انپڑھ ہیں پچیس پرسنٹ پڑھتے ہیں تو اب وہ کیا کریں گے سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھ نہیں سکتا سنیں قرآن آپ پڑھ نہیں سکتے لیکن قرآن کا ترجمہ سن تو سکتے ہیں نا میں نے سنا ہے سسٹر میں نے سب سنائے میری بات سنیں میری پلیس دیکھو آپ کی بات میں ہم آپ کی بات سنتے ہو آ رہا ہے میں اکثر آپ کا چینل اون کرتا ہونا تو آپ لوگ ما شاء اللہ بس ایک ہی چینل پر لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے ہسنے بھی آتا ہے اور ہونے بھی آتا ہے کیونکہ آپ لوگ اس وقت ایک عجیب روڈ پر چل رہے ہیں ملعب ملعب ٹھیک ہے بلکہ آپ ایسا کریں کہ پوری دنیا میں جو مسلمان بھائی ہے نا جو مسلمان ہیں ان کے لیے صرف تین چار طفق پر آپ بات کریں ملعب آپ نے چوری نہیں کرنی ہے قتل نہیں کرنی ہے فتنہ نہیں فلانا ہے باقی آپ کا قبر اپنا آپ کا کیا کہتے ہیں یار جنت جہنم آپ کا وہ اللہ بھی میرے پاس میرا تو میرا ڈسکر آپ سے ہو گیا میں نے الحمدللہ جو بات آپ کے موسا نکلوانے کے نکلوالی اس کے بات میں حوالے کروں گی قربان پیش میں سوال کرنا چاہتے ہیں نکلوانے والی بات نہیں کروں میں دوبارہ ایک دس دفعہ کہوں گا میں جو میں نے پہلے کہی وہ حقیقت ہے اس میں کوئی جو در مر کچھ بھی نہیں ہے سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا نورلا بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور سکلیم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی اوور ٹو یو اکل اسماعیلی لوگ نہیں ہیں اکل اسماعیلی لوگ بیشتے ہیں آپ کو پتہ ہے اکل کی کاروبار کرتے ہیں اسماعیلی لوگ سمجھ گیا اپنی بھی بیش دیتے ہیں اکل بیش دیتے ہیں ہم اکل کے کاروباری ہیں ہم اتنا فقر کرتے ہیں اسماعیلی مجھے قربان بھائی سے مجھے پانچ منٹ چاہیے پانچ منٹ اگر آپ دس منٹ دیلو یا نہیں قربان بھائی آپ بول رہے ہو کہ میں مسلمان بھی ہوں اسماعیلی بھی ہوں بلکل آپ جماعت خان جاتے ہو اس کا مطلب جاتے ہیں پھر کدھر جائے آرے آرے آرام سے آرام سے بھائی کوئی گلاشک پڑھ رہی ہے آرام سے آرام سے آرام تو آپ جماعت خان میں کیا کرتے ہو دعا پڑھتے ہو نماز پڑھتے ہو بلکل بڑھتے ہیں نہیں نہیں نماز پڑھتے ہو کہ دعا پڑھتے ہو دعا پڑھتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں آہ اچھا تو یہ دعا تو پھر یہ حاضری مام جو ہے تو حاضر امام کیا پڑھتے دعا پڑھتے کی نماز پڑھتے حاضر امام جو بھی پڑھتے ہیں اس سے ہمارا کوئی concern نہیں ہے میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں حاضر امام سے پوچھ ہوں کی آپ کیا پڑھتے ہیں وہ جو پڑھتے ہیں جو کرتے ہیں اس سے میرا کوئی وقت آیا ہاں اچھا نہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے حاضر امام کے جب بچوں کی شادی ہوتی ہے یا آپ کے حاضر امام کی شادی جب کیا تھا حاضر امام نے بیگم اینارہ سے تو جماعت خانے میں تعلیقہ بھی جایا تھا انہوں نے کہ میری شادی کی ہے پھر بچے کی شادی ہوئی تو بچے کی شادی کا تعلیقہ بھی جایا تھا تو پھر یہ بھی بولنا چاہیے نا حاضر امام کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں یا دعا پڑھتا ہوں کیونکہ آپ کا امام ہے نا وہ بلکل نہیں آپ کا امام ہے کیوں نہیں ہے تو پھر وہ کیوں جیسا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ جب جب تھے تو وہ بولتے تھے کہ جیسا میں کرتا ہوں وہیسا کرو میں نماز جیسا پڑھتا ہوں وہیسا پڑھو تو پھر آپ دعا کے اس کو دیکھ کے پڑھتے ہو عاضر امام کو دیکھ کے پڑھتے ہو کی نہیں دیکھو آپ کے پاس پوری ہماری اسمائلیزم کی ہسٹری ہے آپ کو پتا ہے ہم کس طرح پڑھتے ہیں کس کی پوجا کرتے ہیں کس کے لئے پڑھتے ہیں آپ کو ہر چیز پتا ہے تو میں آپ کو کیا کہوں جو آپ نے سنا ہے جو آپ نے پڑھا ہے ہم اسی پہ نہیں چاہتے ہیں ہاں نہیں آپ نے ابھی ابھی آپ تھوڑی جہر پہلے بتا رہے تھے کہ پکا اسمائلی ہوں تو فیلکہ اس بات پہ میں پوچھ رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ پکے اسمائلی ہے تو آپ کو تو پتا ہونے چاہیے نہیں یہ ساری باتیں پتا ہے نا مجھے دیکھو میرے بھائی میں جمعت خانے جاتا ہوں جو آپ میں ڈیلی سنتا ہوں یہ دسون یہ فلان یہ ناندی یہ ڈرامے یہ پیسے پتا نہیں کہاں لے جاتے ہیں اوہ بھائی جان کہاں لے جاتے ہیں مجھے بتاؤ نواز شریف زرداری کی طرح پانامہ تو نہیں بنایا نا یار آپ کو پتا ہے پاناموں میں ہے نام پیرڈائز لیک والے پیپر پیرڈائز پیپر میں آپ کے حاضر امام کا نام ہے اچھا ایک سیکنڈ ہونا چاہیے ہونا چاہیے میں مانتا ہوں جی جی ہونا چاہیے ہونا چاہیے دیکھو میری بات سنے ہمارا دو گھنٹے کا ٹائم پورا ہو گیا میں جو یوٹیوب پہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ پروگرام اینڈ ہونے لگا ہے آپ دوبارہ ریفریش کیجئے گا تو ڈسکشن وید قربان علی کے نام سے دوبارہ سے واتس ازر اپنا یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو ڈیبیٹ مل جائے گی ابھی قربان بھائی بات کریں گے ہمارے باقی اس جو بھائی ہے ریوٹ بھائی ان سے کریں گے میں چینج کر رہی ہوں کائنٹلی دوبارہ سے جوائن کیجئے یوٹیوب پر جہاں پر آپ آلڑی موجود ہیں یہ پروگرام یوٹیوب والوں کے لیے آف ہونے لگا ہے دوبارہ نیو پروگرام بننے لگا ہے جی قربان بھائی جی تو نہیں نہیں تو آپ